دوستو جب ہم دنیا میں سب سے بڑے انجیننگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک نام چین کے تری گورجیس ڈیم کا بھی آتا ہے جس کو بنانے میں آلموس 20 سال لگے یہ 181 میٹر انچا اور 2.3 کلومیٹر لمبا ہے تری گورجیس ڈیم چین کے صوبہ ہو بھی کے شہر یچانگ میں درائے یونکسی پر بنایا گیا ہے درائے یونکسی چین تو چین ایشا کا بھی سب سے لمبا دریا ہے اور دنیا کا نیل اور ایمازون کے بعد تیسرا بڑا دریا ہے جس کی لینکس 6,300 کلومیٹر ہے دوستو یہ بات ہے 20 سدی کی جب چین میں درائے یونکسی میں آنے والے سلاب نے ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ جانے ضائع کی جن میں 1931 کے سلاب میں 1 لاکھ 45 ہزار اموات ہوئیں اور 1954 میں سلاب اور اس کے بعد آنے والی بیماریوں سے 30 ہزار اموات ہوئیں دوستو شنگائی اور نیچلے یونکسی کے سلابی میدانوں میں 15 ملین سے زیادہ لوگ کی حفاظت کے لیے اور تقریباً 15,000 مربع کلومیٹر کے سلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 gorges ڈیم بنانے کا فیضہ کیا دوستو 3 gorges ڈیم اتنا بڑا ڈیم ہے جس نے ہماری آرکھ کی روٹیشن کو سلو کر دیا ہے ناسا کے مطابق اس ڈیم کی وجہ سے 0.06 میکرو سیکنڈ آرکھ کی روٹیشن سلو ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارا دن 0.06 میکرو سیکنڈ بڑا ہو گیا ہے جو کہ اتنا نوٹسیبل نہیں ہے ناسا کے مطابق یہ زمین پر انسان کے بنائے ہوئے ان چاند پرجیکٹ میں سے ایک ہے جن کو خلا میں سے دیکھا جا سکتا ہے اس ڈیم پر باقیدہ کام کا آگاز 14 دسمبر 1994 کو ہوا جس میں 40,000 ورکر نے ایک ساتھ مل کر کام کیا یہ کنکریٹ سے بنا ہوا دنیا کا سبتے بڑا سکٹر ہے جس میں 37 ملین کیوبک یارڈ کنکریٹ استعمال ہوا ہے دو تو یہ اتنا کنکریٹ ہے کہ اگر سوزر لینڈ جیسے چھوٹے سے ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سوزر لینڈ دو فیٹ کنکریٹ میں دھانس جائے گا اور اس میں 4,3,000,000 میٹر فرم سٹیل بھی استعمال ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ ڈیم 28-60 ملین ڈالر کے ذریمان لازل سے استمید کیا گیا ہے طلاب کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیم بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے جو کہ 22,500 میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں 32 پاور پول ٹربین لگائی گئی ہیں جو کہ 18 بڑے بڑے نیوکلر پاور پلانٹ کے برابر بجلی پیدا کرتی ہیں یہ ڈیم چین کی ٹوٹل 10% الیکٹریسیٹی جیمانڈ بھی پوری کرتا ہے چینی حکومت طابق اگر اس کی بجائے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ کا اسمبال کرتے ہوئے اسی مقدار میں بجلی پیدا کی جائے تو 100 ملین ٹن اضافی کارمن ڈائیسٹائیٹ قضا میں خارج ہوگی جو کہ ہمارے ایٹموسپیرہ کے لیے انتہائی خطاناک ہے دو تو یہ ڈیم بنانا اتنا آسان نہیں تھا چینہ کو یہ ڈیم بناتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں اب ہم اس کی ہسٹی اور کنٹروورسیز پر بات کرتے ہیں 1920 میں سب سے پہلے چینی نیشنلیسٹ پارٹی کے رہنماؤں نے سری گورجز ڈائیم کی بات کی پھر اصل میں سری گورجز ڈائیم کی چال کو 1953 میں اس وقت نئی تحریک ملی جب چینی رہنماؤں باؤزی سٹونگ نے ڈائیم کیلئے جگہ دیکھنے کا حکم دیا اس منطوبے کے لیے تفتیلی منطوبہ بندی 1955 میں شروع ہوئی اس پروجیکٹ پر سائن کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ تباک اور سلاب کو کنٹرول کرنے کے ساتھ سنٹرل چینہ کے لیے انتہائی ضروری بجلی بھی پرام کرے گا لیکن یہ پلان اتنا آسان نہیں تھا جیسے ہی پلان پرپوز کیا گیا تو اس پلان کو بہت زیادہ کریڈیسائز کیا گیا اس ڈائیم کو بنانے میں جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے اس ڈائیم کی پیلئر کا بہت بڑا خطرہ تھا اور تقریباً 1.3 ملین لوگوں کا بے گھار ہونا بھی تھا اور دریا کے قریب پندرہ سو سے زیادہ شہروں قصبوں اور دھیاتوں کے تباہ ہونے کا خرشہ تھا جن میں تب کچھ حقیقت میں تباہ ہو گئے کچھ چینی اور غیر ملکی انجینئرز کا ماننا تھا کہ اس میں موجود پانی کی بڑی مقدار زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ کا بیعت بان سکتی ہے ان مسائل کے وجہ سے سی گورجلز ڈائیم پر کام تقریباً چالیس سال تک روپا رہا چونکہ چینی حکومت اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لئے کشم کشکہ شکار رہی انیس سو بیانوے میں پریمیر لیڈ پنگ نے جو کہ خود ایک انجینئر تھا آخر کار چینہ گورنمنٹ کو سی گورجلز ڈائیم کی تعمیر پر امادہ کر لیا حالانکہ اس کے تقریباً ایک تہیرکان نے اس منصوبے کے خلاب اور لیئے تھے دوستو اس منصوبے کا اپسہ ہوتے ہی عالمی بینک نے محولیاتی اور دیگر خرچات کا حوالہ دیتے ہوئے اس منصوبے کے لئے چین کے فانڈز باندھ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تری گورجلز پروجیکٹ آگے بڑھتا رہا انیس سو ترانوے میں سڑکوں اور بجلیتہ خرسائی کا کام شروع ہوا جہاں تک کہ انیس سو ستانوے میں دریاء کو روک کر ایک کا روک موڑ دیا گیا جس سے تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا دوسرے مرحلے میں ڈیم میں پانی بھرنا شروع ہوا اور ساتھ الیکٹری سٹی جنرلیٹر بھی مونسلے کار دیا گیا دوسرا مرحلہ مکمل ہوتے ہی تاریخی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے تقریباً بارہ سو مکمات جو کبھی دریائے یانگشی کے قریب سے سلابی پانی کے بہنے سے غائب ہو گیا دوتو اتنی مشکلات کے بعد ہی یہ پروجیکٹ دو ہزار بارہ مکمل ہو گیا تو تو یہ تھی آج کی انٹرسنگ ویڈیو اگر آپ کو ہمارے آج کی انٹرسنگ ویڈیو پسند دہی ہو چینلل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک